راہل گاندی کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا لیڈر چن لیا گیا ہے کانگریس صدر ملکار جن کھڑکے کے گھر پر ہوئی انڈیا اتحاد کی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا واضح رہے کہ قریب دس سال بعد یہ موقع آیا ہے کہ اپوزیشن کے لیڈر کی پرسی خالی نہیں رہے گی دو سو سے زیادہ سیٹے جیتنے والے اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندی سرکار کے سامنے عبام کی بات رکھیں گے تو راہل گاندی کو اپوزیشن کا لیڈر چنہ گیا ہے اور دس سال بعد یہ موقع آیا ہے کہ اب اپوزیشن کی جو چہر ہے وہ خالی نہیں رہے گی تو راہل گاندی کو پارلیمنٹ میں اپوزیشن کا لیڈر اب چن لیا گیا ہے کانگریس صدر ملکار جن کھڑکے کے گھر پر میٹنگ ہوئی اور اس میٹنگ میں یہ فیصلہ لیا گیا کہ راہل گاندی ہوں گے اپوزیشن کے لیڈر انڈیا اتحاد کی ملاقات میں یہ فیصلہ ہوا ہے اس میں کئی اہم انیتہ موجود رہے واضح رہے گی قریب دس سال کے بعد یہ موقع آیا ہے کہ اب اپوزیشن کے لیڈر کی خالی نہیں رہے گی دوستوں سے زیادہ سیٹے جیتنے والے اپوزیشن کے لیڈر راہل گاندھی سرکار کے سامنے عوام کی بات رکھیں گے بہت اہم یہ عہدہ ہوتا ہے اور کئی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں اپوزیشن کے لیڈر کا ہونا لازمی ہوتا ہے تو اب جو تمام فیصلے لیے جائیں گے صدر میں تو کہیں نہ کہیں راہل گاندھی کی بھی منظوری اس میں ہونی چاہیے اور اس کے بعد ہی ان پر آخری مہر لگے گی کیونکہ اپوزیشن کا لیڈر ہونا بھی ایک اہم بات ہے ہماری پارٹی کا ساری بھی عوستہ ہیں ہماری پارٹی کے سارے سرکار کی سب بھی عوستہ ہیں وہ ہو چکی ہیں کل صوبہ بھی صدن ہے لیکن وہ بیپکس کے نیتہ ہوں گے اس سے کیا فرق پڑتا ہے کوئی بھی ہو بیپکس میں کوئی نہ کوئی تو بیٹھے گئی انٹرنیشنل فیس جس پر دیش بھروسہ کر سکتا ہے اور بیپکس سورکشید رہ سکتا ہے تو کانگریس صدرے کھڑگے کے گھر پر میٹنگ ہوئی اور راحل گاندھی کو اوپوزیشن کا لیڈر چنا گیا ہے میٹنگ میں انڈیا اتحاد کی پارٹیوں نے یہ فیصلہ لیا تو راحل کے اوپوزیشن کا لیڈر چننے جانے پر بیجے پی نے بھی اپنا ردے عمل ظاہر کیا ہے پورے دیش کے اندر سنسد کے اندر پورے دیش کے نوجوان کی مہلاؤں کی کسان کی ایک مضبوط آواز بن کر پارلیمنٹ کے اندر آئیں گے مجھے اس بات کا پورا اوشواس ہے